جس زبان کا پرچار کرنے میں یہاں ہر سال آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں اس کی وقت کیا ہے؟ مجتبہ صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے جو ہمساہ ملک کے بارے میں ہے اس دن سے ڈرے ممکن ہے ہمارے یہی حشروں اردو کا آخری قاری پھر یہ ہوا کہ بیشنی صدی گزر گئی تو لوگوں نے بیسمی صدی سے صاف بچ کر نکل جانے اور اکیسمی صدی میں داخل ہونے کی خوشی بہت دھومدھام سے منائی اردو کے شاعروں اور عدیبوں نے بھی اکیسمی صدی کے خیر مقدم کے لیے بے پناہ نظمے کہیں اور ایک دوسرے کو لہک لہک کر سنائیں مگر ایک منچلے شاعر نے اردو عدیبوں اور شاعروں کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ اکیسمی صدی کی آمد کی خوشی ہمیں اپنے قارین کے سامنے منانی چاہیے یہ بات معقول تھی مگر نہایت نامعقول وقت پر کہی گئی اردو کے شاعر اور عدیب پہلے تو بغلیں جھانکنے لگے کیونکہ اردو محاورے کے مطابق جھانکنے کے لیے بغل سے زیادہ موضوع کوئی جگہ نہیں ہوتی بغلوں میں قارین نہ ملا تو بولے یہ کونسی بڑی بات ہے ہم جب اردو میں عدب آلیہ کی تقریق کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی قاری بھی ہوگا کہیں نہ کہیں کوئی ہمارا کلام بھی پڑھتا ہوگا ہم اپنے قاری کو جلدی تلاش کر لیں گے پھر ہر عدیب اور شاعر نے اپنے اپنے علاقے میں قاری کی تلاش شروع کر دی ایک راگیر سے پوچھا کیوں بھائی کیا آپ اردو کے قاری ہیں راگی بولا یہ قاری کیا چیز ہوتی ہے جی ایک تاجر سے پوچھا لالا جی کیا آپ اردو پڑھتے ہیں لالا جی نے کہا دیکھو جی ہم بزنس مین ہیں کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے ہم تو صرف منافع کی زبان جانتے ہیں اردو پڑھنے سے اگر ہمیں چار پیسے کا منافع بھی ہوتا تو ہم اسے ضرور پڑھتے ہیں ایک اور شخص سے پوچھا کیوں جناب آپ اردو جانتے ہیں وہ بولا میں تو نہیں جانتا البتہ میرے گھر میں ایک توتہ ہے جو بہت اچھی اردو جانتا ہے آپ میرے گھر آئیں تو کہے گا مہربانی آدابرز ہے تشریف لائی ان سے پوچھا گیا کیا آپ کا توتہ سخن فہم ہے کیا آپ نے اسے سکھایا ہے وہ شخص بولا میں کیا جانوں اصل میں میرے دادا کے پاس ایک توتہ تھا اسے اردو آتی تھی اس کے بعد ہمارے گھر میں جتنے توتے آئے وہ اردو سیکھتے گئے توتوں کے پاس یہ اردو نسل بعد نسل آئی ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اردو کیوں نہیں سیکھی وہ شخص کہنے لگا میں پرندوں کی بولیاں سیکھنے کو ضروری نہیں سمجھ ایک اور شخص سے پوچھا کیا آپ اردو جانتے ہیں وہ بولا میں اردو سیکھنا تو چاہتا تھا مگر مجھے معلوم ہوا کہ اردو بڑی میٹھی زبان ہے اور مجھے شوگر کی بیماری ہے ڈاکٹروں نے میٹھی چیزوں سے پرہز بتایا ہے اس لئے اردو سے دور ہی رہتا ہوں چراغ تلے اندھیرے کو دیکھ کر عدیب پریشان ہو گئے انہوں نے فورا ایک میٹنگ بھولوائی تاکہ اس نازک صورتحال پر غور کیا جائے جلسے کے صدر نے گلوگیر آواز میں کہا بھائیو آج ہم ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہیں کہ ہمارے پاس ساز تو ہے پر آواز نہیں پھول تو ہے مگر خوشبو نہیں آگ تو ہے مگر دھوا نہیں توفان نہیں ہوا تو ہے اس پر کسی نے پکار کر کہا قبلہ شاعری تو ہے مگر تقریر نہیں صاحب صاحب بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں صدر جلسہ نے کہا بھائیو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم برسوں سے شیر کہہ رہے ہیں آج ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہمارے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہم برسوں سے ایک دوسرے کو اپنا کلام سنا کر خوش ہو رہے ہیں ہمیں وہ قاری چاہیے جو خود شاعری عدیب نہ ہو ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی زبانوں کے پاس قاری موجود ہیں لیکن قاری نہیں ہے تو صرف اردو کے پاس اس پر ایک عدیب نے تجویز پیش کی کہ ہمیں فوراں حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے شیر اور افثانے پڑھنے کے لیے چند اردو قاریوں کا تقرر کر لیں ان قاریوں پر یہ پابندی آیت کی جائے کہ وہ روزانہ پابندی سے دفترائیں اور آٹھ گھنٹے ہماری شاعری اور افثانوں کا مطالعہ کریں اگر حکومت ہمارے مطالبے کو تسلیم نہیں کرتی تو ہم اس کے خلاف نظمیں کہیں گے افثانے لکھیں گے اور حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجھا دیں گے ایک شاعر نے کہا بھائیو اب ہماری اینٹ صرف محاضرے ہی میں بجھ سکتی ہے لہٰذا ہمیں اپنے طور پر قاری کی تلاش کرنے چاہیے سرکاری قاری اگر ہمارے عدب کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا ہمارے عدب کو بھی وہ دفتر کی فائل بنا دے گا بہت غور و فکر کے بعد یہ تیع ہوا کہ اردو قاری کی تلاش کے لیے ہندی اور انگریزی اخباروں میں اشتہار دیا جائیں اردو جریدوں میں اشتہار دینے کا سوال اس لیے پائدہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو صرف شاعر اور عدی بھی پڑھتے تھے چنانچہ دوسرے دن اخباروں میں یہ اشتہار چھپا اردو کے قاری تم کہاں ہو ہم اردو کے شاعر اور عدی بھی اس بات سے بہت دکھی ہیں کہ تم ہم سے روٹ کر چلے گئے اگرچہ ہمیں پتا نہیں کہ تم کب روٹ کر چلے گئے ہم شعر و شاعری میں اس قدر مصروف رہے کہ تمہارے جانے کا احساسی نہیں ہوا تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا تم اشتہار دیکھتے ہی فوراں چلے آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے اگر واپسی کا کرایا نہ ہو تو ہمیں لکھ بھیجو ہم اردو اکیڈمی سے تمہاری واپسی کا کرایا بھیج دیں گے تم اردو عدب کی آبرو ہو تم اردو کی آخری شما ہو تم اردو کی مانگ کا سندور ہو ایک مخبر کا خط انڈیمان سے آیا کہ اردو کا ایک کاری یہاں موجود ہے خبردار کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے کہ آپ لوگ اسے لینے آ رہے ہیں اس بات کو راز میں رکھا جائے اب وہ بڑی خوشحال زندگی گزار رہا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ اس پہ نظر رکھوں گا آتے ہوئے آپ وہ میرا انعام ضرور لیتے آئیے جو اشتہار کے مطابق آپ نے کہا تھا کہ پہلے اپنے کاری کو دیکھ لیں اس اطلاع کا ملنا تھا کہ اردو عدیبوں اور شاعروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی خوشی کی لہر کیسے نہ دوڑتی آخر انہیں کاری جو مل گیا تھا شاعروں نے اپنی غزلوں کو مانجنا اور افثانہ نگاروں نے اپنے افثانوں کو چمکانا شروع کر دیا تہہ یہ کیا گیا کہ اردو شاعروں اور عدیبوں کا ایک وفد چپکے سے انڈمان جائے اور اپنے کاری کو سمجھا بجھا کر لے آئے چنانچہ ایک رات اردو کے کچھ عدیب اور شاعر اپنی پیٹھوں پر اردو کے اصری عدب کو لادے جزیرہ انڈمان کی دھرتی پر اتر گئے مخبر پہلے سے ان کا انتظار کر رہا تھا رات کے انہیرے میں وفد کے ارکان دبے پاؤں اردو کے آخری قاری کے گھر پہنچے وہ اپنے گھر میں میٹھی نیند سو رہا تھا مخبر نے کہا بھائیو اس مکان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لو آپ کا قاری اور میرا انام بچ کر نہ جانے پائے شاعروں اور عدیبوں نے قاری کے گھر کے دروازے کے آگے اصری عدب کو اس طرح رکھ دیا کہ قاری اب اپنے گھر سے باہر نکلنے نہ پائے صبح ہوئی تو قاری نے دیکھا کہ وہ اردو عدب اور اردو عدیبوں کے نرزے میں آ چکا ہے اس نے اندر سے پکار کر کہا تم لوگ کون ہوں اور یہاں کیوں آئے وفد کے لیڈر نے کہا اردو کے آخری قاری ہم اردو کے عدیب اور شاعر ہیں ہم بڑی دور سے تمہاری چوکھٹ پر آئے ہیں قاری نے پکار کر کہا اردو کے شاعر اور عدیبوں مجھے معلوم تھا کہ ایک دن تم میرے پاس آو گے مگر پہلے میرے دروازے کے سامنے سے اردو عدب کو تو ہٹاؤ تاکہ میں باہر آسکوں اردو عدب کو ہٹایا گیا تو قاری دروازہ کھول کر باہر آ گیا وفد کے لیڈر نے اسے سینے سے لگا کر کہا پیارے قاری تمہیں کیا پتا کہ ہم تمہارے لیے کتنے بیچین ہیں قاری بولا بھائیو میں برسوں تمہارے جن کی حکایت پڑتا رہا مگر بعد میں اس حکایت سے شکایت ہونے لگی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں نے ایک دو شاعروں سے شکایت بھی کی کہ تمہاری حکایت اب اتنی خونچکاں ہو چکی ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے بتایا گیا کہ اب عدب میں ذات کے قرب کا اظہار کرنا ضروری ہو گیا ہے میں نے شیر پڑھنا چاہا تو مجھے عجیب و غریب علامتیں دی گئی میں نے افسانہ پڑھنا چاہا تو نفسیات میرے آگے بڑھا دی گئی نظم پڑھنی چاہی تو تنہائی کا زہر میری ذات میں گھولا جانے لگا جب افسانے میں سے کہانی اور غزل میں سے شاعری غائب ہونے لگی تو میں نے دبی زبان میں آپ حضرات سے پھر شکایت کی آپ نے فرمایا ہم اپنے لیے شیر کہتے ہیں قاری کے لیے نہیں کہتے سو پندرہ سال پہلے ایک دن میں چپ چاپ اردو شیر اور عدب کو چھوڑ کر یہاں چلا آیا وفت کے لیڈر نے آ بھر کر کہا جب ہی تو ہم تمہیں لینے آئے ہیں تم ہمارے ساتھ چلو اور اردو عدب پڑھو جو ہم نے پچھلے پندرہ بیس پرس میں لکھا ہے ایک افسانہ نگار نے کہا پہلے میرے افسانے پڑھو صرف چھے مجموع ہیں ایک شاعر نے کہا نہیں نہیں پہلے میرا کلام پڑھو صرف دس مجموع ہیں اس پر ایک دوسرے شاعر نے کہا پہلے میری نظمیں پڑھو کیونکہ یہ اب تک چھپی نہیں پہلے شاعر نے کہا نہیں تمہیں پہلے میرا کلام پڑھنا ہوگا دونوں شاعروں میں اس حد تک ہاتھا پائی ہو گئی کہ سفرہ تفریح سے فائدہ اٹھا کر اردو کا آخری قاری بھاگ کھڑا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجل ہو گیا ضرور مر گیا ہوگا جب زبانیں مر جاتی ہیں تو قاری کیوں نہیں مر سکتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرا نہیں زندہ ہے ایک دن پھر ہمارے درمیان آئے گا اردو کے شاعر اور ردیب اب بھی اس کی واپسی کی آس لگائے بیٹھے ہیں اور شیر کہے چلے جا رہے ہیں موسیقی